اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ایڈبوکیٹ پرویسک موکہ فرم پیرامونٹ لیگل سلوشنز آج ہم بات کریں گے آرٹیکل سیونٹین اے اف تا کانسٹیٹوشن رائیٹ ٹو ووٹ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آئین پاکستان آرٹیکل سیونٹین اے کے تحت ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرے اور اپنی پسند کا بندہ نمائندہ الیکٹ کروائے تو دوستو اس میں سب سے پہلے آپ نے پتہ کرنا ہے کہ آپ کا ووٹ کس کانسٹیٹنسی میں ہے اور آپ کا پولنگ سٹیشن کون سا ہے تو اس کے لیے آپ نے 8300 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر میسج کرنا ہے تو وہ آپ کو ریپلائی میں میسج آئے گا جس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا دی جائیں گی کہ آپ کا ووٹ نمبر کیا ہے اور کس کانسٹیٹنسی میں ہے اور کون سا پولنگ سٹیشن ہے اس کے بعد آپ نے 8 فروری کو کھر سے نکلنا ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور آپ کا اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا سب فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو اس میں آپ نے بلکل بھی کوتائی نہیں کرنی اور اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے اور اپنی پسند اور اپنی مرضی کے بندے کو آپ نے ووٹ کاس کرنا ہے الیکشن ایک قومی فریضہ ہے جس میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور اس پروسس کو پر امن طریقے سے اختتام تک لے کے جانا ہے کسی بھی بد امنی کا حصہ آپ نے نہیں بننا کسی بھی انتشار کا حصہ آپ نے نہیں بننا ایک ذمہ دار شہری کی طرح پولنک سیشن پہ جانا ہے اور اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنا ہے دوستو یہ جو ووٹ کا ایک حق ہے یہ کوئی چھوٹا یا عام سا حق نہیں ہے آپ کا ووٹ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اہمیت کا حامل ہے اس میں آپ نے آپ اپنا آپ نے بچوں کا اور اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جس شخص کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے کیا آپ جس بندے کو ووٹ کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے یا بیگرز اور نارٹ چوزرز کہنے والا ہے جس بندے کو آپ ووٹ کر رہے ہیں وہ ایا کنابودو و ایا کنستائین کہنے والا ہے یا ایک فون کال پہ اپنے فیصلے بدلنے والا ہے تو دوستو آپ کا ووٹ ایک بریانی کی قیمت پلیٹ یا پولیس ٹیشن میں ایک فون کال کرنے پہ کرنا اس کی قیمت نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت آپ کا آپ کے بچوں کا اور اس ملک کا مستقبل ہے جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا اپنے بچوں کا اور اپنے ملک کا مستقبل کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کس شخص کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں تو دوستو ووٹ کاسٹ کرتے وقت اپنے ضمیر کی آواز کو ضرور سننا ہے اور اپنی رشتہ داریاں اور کسی بھی ایموشنل قسم کی بلیک میلنگ میں بلکل نہیں آنا بلکہ صرف اور صرف اپنا اپنے بچوں کا اور اس ملک کا مستقبل سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرنا ہے یہ ووٹ اتنا ہی اگر ارزا ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اور اپنی عزیز و اقارب اہل و ایال کی شہادت نہ دیتے بلکہ یزیز کو یزیز کی بیعت کو قبول کرتے یزیز کی حق میں ووٹ دیتے لیکن حضرت امام حسین نے حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا گوارا کیا اور اپنی شہادت قبول کی اور ظلم کو سپورٹ نہیں کیا ظلم کو ووٹ نہیں کیا تو دوستو آپ نے آٹھ فروری کو حضرت امام حسین کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ظلم کے خلاف ووٹ کرنا ہے اپنا اپنے بچوں کا مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کرنا ہے اور اس ملک کو ملک کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کرنا ہے آپ کا ووٹ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا آپ کے بچوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا تو یہ ایک تاریخی دن ہے آپ نے آٹھ فروری کو گھروں سے نکلنا ہے خود بھی ووٹ کرنا ہے اپنے عزیز و اکارب اہل و ایال دوستہ حباب سب کو ترغیب دینی ہے کہ وہ بھی آئیں ووٹ کاسٹ کریں اور ان پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کریں اپنا کانسٹیٹوشنل رائٹ ایکسرسائز کریں اور بغیر کسی دباؤ کے حق اور ست کے ساتھ کھڑے ہوں ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور ایسے شخص کو منتخب کریں جو اس ملک کے لیے جو اس قوم کے لیے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو آپ نے ایسے پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے جس میں آپ کے بچے آزادی سے سانس لے سکیں خوشحالی سے زندگی بسر کر سکیں نہ کہ ایک غلامی کا توق گلے میں لے کے ایک مقروض قوم کی طرح زندگی گزاریں تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس شخص کو آپ نے ووٹ کرنا ہے جو آپ کو ایک خوشحال اور آزاد ملک دے جس میں آپ کے بچے آزادی اور خوشحالی میں اپنی زندگی بسر کریں نہ کہ غلامی اور مقروض قوم کی حسیت سے اپنی زندگی بسر کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ دوستو کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں آٹھ فروری کو گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا حق استعمال کریں اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں و السلام